موسیقی نمستے دوستو میں ہوں شاہل آپ نے لاؤگن کیا ہے انڈیا سمجھا اگر آپ کو ہماری ٹیم کی محنت پسند آئے تو چینل سسکرائب کر ہمیں اور حمد دیں دھنے بات رکشہ بندن ایک ایتا پرم ہے جو بھائی بہن کے پویتر رسطوں کی دور کو اور ملدوب کرتا ہے بہنیں جہاں اس دن بھائیوں کے کلائی پر رکشہ ستر بان کر ان کی سلامتی کیلئے دعا کرتی ہیں وہیں بھائی بھی بہنوں کی ہمیشہ حفاظ کرنے کا سنکل پر لیتے ہیں رکشہ بندن کے پویتر دھاگے کو بہنیں اپنے بھائی کی کلائی پر باننے کیلئے کوسو دور کا بھی راستے کرتی ہیں چھیتر کے ساغہ سندرپور سے گنگا پتری خار رسول پور بزار تک مارک بہت ہی سلزروہ گڑھا یکتھونے کے چلتے اس مارک پر سواری وہاں نہیں چلتے اسے دشتیگوں لگتے ہوئے سماجی کے اکتار مہا سنگ ساغہ سندرپور کے تطبندن میں ایسے درگم مارک پر نشلک بہان چلانے کا فیصلہ لیا گیا جس سے بہنیں بھائیوں کی آسانی سراکھی بان سکیں رکشہ بندن کے دن نشلک چار پیہ وہاں کو صبح سماج سے بھی باوہ ندریند اوجہ نے ہاری جنڈی دکھا کر کنا کیا سماج سے بھی باوہ ندریند اوجہ نے اسے سماجی کے اکتار کے لیے مجبود پہل بتایا کہا کہ ایسے کارکرموں سے سماج میں آپسی بھائی شارعہ مجبود ہوتا ہے سندھ کے ادھیت آرپی برما نے کہا کہ انگامی رکشہ بندن کے دوہار پا چھتر کی ججر کئی مارکوں پر نشلک بہان چلائے جائیں گے اس دوران مہا سچیب رام نارایم بڑھما مہا سچیب دل سمج سمپرک پر محمد دل باہر پروفتہ سنجے مشرا محمد حشن آدی پہنجود رہے وہاں سے یادرہ کرنے والی جاند دلاری برما پاروتی برما رامکلی پانڈے اولمتی سرود رادہ شکلہ آدی میلاؤں نے ان کے اس کارے کی سہاک نہ کی ساتھ ہی انہوں نے ساکہ سندھرپور بزار میں گنگا پتری گھاٹ ہوتے ہوئے رسولپور گل رہا بجاہ تک جانے کے لیے پہلے کوئی سادن نہیں دیا جاتا تھا آج بھی سادن کے باپ میں مارک پر بھیٹی تھی ان لوگوں کے دوارہ اس ڈگم و جل جل مارک پر نشل وہاں چلانے سے ہم لوگوں کو بہت ہی سہولیت ہوئی اور ہم بہت خوش ہے یہ کس طریقے کا آئیوزن ہے آج اکچھا بندھن کے اس پر پر جو ہے آپ نے جو بہنیں ہیں ان کو ایک جو ہے انہوں نے آپ کو سندے دینا چاہا ہے سماج کے لیے اچھا کارے کے لیے جو ہے آپ نے جو گاڑی آترا نکالی ہے نسل کروپ سے یہ کیسے بیچار من میں آیا آپ کے دراصل یہ رچھا بندھن کا پامن پر جو ہے سماج کو ایک دسہ اور ایک حصہ دیتا ہے اور بہنیں جب اپنے بھائی کو راکھی بانتے ہیں تو اس سے پورا سماج اور پورا دیش سنگٹھن مجبورت ہوتا ہے اور دیش اکھنٹا کی طرف پڑتا ہے لیکن آج جس آستان پہ ہم کھڑے ہیں یہ سائد پرتاب گڑ جنپت کا سگرہ سندرپور سے گنگا پتری جھاڑ تک بہت ہی درگم روڑ ہے اور اس کو روڑ نہیں کہا جا سکتا ہے یہ گڑھا ہی ہے اور گڑھے میں سڑک ہے اور دربھاگیا ہے اس شیطر کا یہاں کے بیدھایا کے یہاں کے سانسط کسی نے بھی آج تک جنتا کی آواز کو سنا نہیں جو گڑھے یکت سڑکے ہوتی ہیں ان پر لوگ جو ہے چلنے سے کتراتے ہیں جانے سے کتراتے ہیں ایسے میں آپ نے واہن نسل گروپ سے اس مارک کے لیے دروح مارک کے لیے جو ہے آپ نے سنچالیس کیا ہے یہ آپ نے ایسا کیوں کیا دراصل میرے سانسطہ کے لوگ اور ہم لوگوں نے بیٹھ کے بیچار کیا کہ جو اچھے مارک ہیں وہاں پر تو سادن سب چلا رہا ہے لیکن ایسے درگم مارک پر جہاں کی پیدل چلنا دو بھڑ ہے اور ہماری ماتاں بہنیں جو ہی تک کس کے سائکے آتی ہیں تو یہ ہماری جو گاڑی چلے گی تو اس پہ آرام سے یاترہ کرتے ہیں رکشہ بندھن پر آپ جو ہے کیا سندھیج دینا چاہیں گے خاص کر یواؤں کو ہم یواؤں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پریم ہماری بہنوں نے بھائیوں کے لیے دکھایا ہے اور وہ پریم برقرار رہنا چاہیے اور نویوکوں کے اندر آپ سوچ بدلنے کی آواز سکتا ہے کہ پھائی بہن کا جو رشتہ اٹوٹ ہے اور اٹوٹ رہے گا کیونکہ آج جو بارداتیں ہو رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں رشتوں کو اور محلاؤں کے پر سوچ کو پلنکٹ کر رہی ہیں سماج کے اور اس سوچ کو بدلنے کی آواز سکتا ہے اور نہیں پھر سے پرانے سماج کو آدھرک سماج کے ساتھ جوڑ کے دیکھنے کی آواز سکتا ہے جہاں لوگ جانا پتند نہیں کرتے فائدہ چلنا بھی پتند نہیں کرتے جن راستوں پر جہاں بھائی بہنوں کا نواز رہتا ہے ایک دوسرے سے ملن نہیں ہو پاتا وہ ایک دوسرے سے کہنے اپنے بھائیوں کو راکھی نہیں پانتا رکشہ بندھن کے پاون پر پر آپ سماج کے لیے کیا کہنا چاہیں گے یہ رکشہ بندھن ایک پویت نشتے سے مضبوطی کی اور جائے اور نشت طول سے ہمارے بیس کو مضبوط کرے جو نشتے کلنکت ہوتے جا رہے ہیں اس پویت نشتے کو یہ تیجی سے اور بھی زیادہ زیادہ مضبوط کرے یہی میری سب کچھ کامنائیں ہیں